اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیوہ انڈرسٹری چینل اور آپ کا ہسٹ ملک دوستو آج آپ کے لئے میں جو سیوہ کا نیا مادل لے کر ہوں یہ بہت ہی حسرت ہے اور سیوہ نے یہ پہلے بھی لانچ کیا ہوا تھا لیکن یہ اس میں آج جو حسوس حسوسیت ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سرکرس کر دوں گر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو سبگرائب کر لیں اور ویڈیو کو لاستاک دیکھیں تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کی مکمل ریٹیل ملے اور آپ کو اتنی میں میں بات بزا دوں کہ ہم قسطوں پر کام نہیں کرتے صرف کیش پر کام کرتے ہیں شہر کے بار سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم آئین ٹی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں جی جی اس کے فرنڈ شاہر ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہے یہ چوتیس انچ کے ہیں تو سب کومپری کے اکتیس انچ کے ہوتے ہیں یہ فرنڈ پر ونگز لگے ہوئے ہیں پاڑ جی چھے کہتے ہیں کوئی پاڑ کہتا کوئی پاڑ کہتا ہے کوئی چھجہ کہتا ہے کوئی اسے لیکن ونگز ہیں یہ فین ہے تو فین بھی امپورٹر موٹر والا لگا ہے یہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے دوسرے کی نسبت نا اس کی سپیڈ زیادہ اور یہ کوپر بائن گیاں ہے جس سے یہ اپنا انجن کو تھنڈا رکھتا ہے اب آجاتے ہیں جی بریک اس کی بریک اس کی پریشر سادھی بریک نہیں ہے جیسے دوسری کمپنیوں کی سادھی بریک ہوتی ہے ویسے سادھی بریک نہیں ہے پریشر جو لیٹس قسم کی بریک آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ یونگ شنگ کا انجن یوز کرتی ہے جو کوئی بھی کمپنی نہیں کرتی سوائے پاکستان میں ہونڈا سزوکی اور سیوہ تین وقت کمپنی ہیں جو یونگ شنگ کا انجن یوز کرتی ہیں باقی کوئی بھی کمپنی یونگ شنگ کا انجن یوز نہیں کرتی یہ کیک سٹار بھی ہے ٹھیک ہے یہ کیکسٹارٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کا سلسٹار بھی ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ ایک بہترین کوالٹی کا انجن پوری دنیا میں یہ ہی ہے جو دوسری دوسری کم نے یہ رکھنی یہ سالف کا بٹن لگا ہوا ہے اس کا جی دوستو اب آجتے ہیں اس کی گرافک اب آجتے ہیں اس کے گرافکی دزائنیوں دیزائنی کی جانبہ تو یہ جی اس کا گرافک براہو فرد بنا ہوا ہے ہیوی بائک لک کی طرح اس کا ہیوی بائک لک کی طرح ہی انہوں نے شیف دی ہوئی ہے دیکھیں یہ کرو بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کرو ہے اوپر سے بھی کرو ہے اور یہ اکشرا ونگز بھی لگایا ہوا ہے یعنی بہت اوٹ کلاس شیف بنی ہوئی ہے اس کی ٹھیک ہے اور اس کی جو سب سے بڑی بات ہے یہ جی جی جیسے ہیوی بائک کی ٹینکی کے آپ کو یہ جو ڈککن ہے فیول ٹینک کے لیے بنا ہوا ہے یہ اوپر کی طرف اوپرا ہوا نہیں ہے یعنی مکمل ٹینکی کی فیٹنگ کے اندر منا ہوا ہے جی اب آ جاتے ہیں جی اس کی میٹر اور دوسرے سیسن کی جانے بھی آپ کو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ سپیڈو میٹر ہے ٹھیک ہے اور نیچے یہ جو نیچے یہ نیچے والا میٹر ایورج نکالنے کے لیے ہوتا ہے کہ کتنے لیٹر ایک لیٹر میں کتنا فرول کرے گا یہ کتنا چلے گا اس کے بعد یہ ہم بتاتا سپیڈ کے کتنی سپیڈ ہے آپ کی اور کہاں اس وقت کہاں کہاں جانے یہ جی فیول گیج کی ہے کہ اس میں فیول گیج یہ کتنا فٹرول ہے اور یہ دوسرے انڈگیٹر ہیں جو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہیں یعنی کہ شعروں کے نیوٹر وغیرہ یہ ایکسیلیٹر کو ہوتا ہے اسے آر پی ایم کہتے ہیں ایکسیلیٹر آپ کتنا ریس دے رہے ہیں جی ٹھیک ہے اب آجتے ہیں اس کی گریب کی جانب یہ بٹن ہے فین کا ہارن یہ شعروں کا بٹن ہے یہ لائٹ فون ڈیم ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فلیش یعنی ڈیم پر دینے کے لیے کا گھر سے راستہ لینے کے لیے اس کے بعد آجتے ہیں یہ چوک چوک کے بعد آجتے ہیں یہ سلف کا بٹن ہے یہ لائٹ ڈیم فل اور یہ اوپر بٹن جو ہے وہ چوڑ سوچ کا ہے ٹھیک ہے انڈین کا چوڑ سوچ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے دم سلو اور ہینڈ بریک کے یہ ہینڈ بریک ہے لیکن یہ نہیں دکھانی آپ نے کیونکہ اللہ نہ کرے گھر کا ٹیٹس لیپ ہو جاتے اس لیے کم رکھی ہوتی ہے تو یہ تھی اس کے قوالٹیز اب آجاتے ہیں اس کی ہیڈ لائٹ کی جانب اور اشاروں کی جانب تو دوستو یہ ہیڈ لائٹ ہے اس کی ڈیڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں ڈی لائٹس یہ جلتی رہتی ہیں جب بھی آپ سوچ کر رہے ہیں اور ڈیڈی لائٹس اور اشارے لگے ہوئے ہیں ہارن پر یاوٹ کلکس کے سمجھ لگے ہوئے ہیں اور درمیان میں منوکرام آجاتا ہے ان کا بہت خوبصورت قسم ہے یہ بارہ کا ٹیڈ لگا ہوئے ہیں پانچ بھائے بارہ کا ٹیڈ لگا ہوئے ہیں جر پلائی کے بارے میں پوچھیں گے کتنے پلائی کا مجھے نہیں اس کا پتہ لیکن میں نے یہاں لکھا ہوئے ہیں ایٹ آر پی تو یہ ہے میں یہ بتا سکتا ہوں پی آر کے آر ہو سکتا ہے اسے آر پلائی کا کہتے ہوں یہاں یہ لکھا ہو کہ آر پلائی کا ہے لیکن مجھے نہیں واللہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کتنے پلائی کا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ آجاتے ہیں دوستی جانے میں یہ جو بڑا لیور لگا ہوئے یہ عام گیر کے لیے ہوتا ہے جیسے گیر ہوتا ہے اور یہ جو چھوٹا لیور ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا بیک کے لیے کی ایسے ہوگا تو وہ پیچھے جائے گی گاڑی اور اس طرح آگے کو گاڑی آگے جائے گی ٹھیک ہے دوستو اب جو سیوا کی سے یہ صرف ہے لگا ہے اب جو سیوا کی سب سے بہترین قوالٹی وہ یہ ہے ڈبل فریم ڈبل چیسی ٹھیک ہے دوستو یہ سیوا کی سب سے بہترین قوالٹی اور اس طرف بھی ڈبل فریم ہے تو یہ تھی اور یہ جو لیور ہے اس کا میں فنکشن آپ کے بال میں آگا ہوں گا یہ بوشر یہ جو اپنا سیڈ پر نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے سیڈ اور اس کے اندر ٹول بکس بھی ہے یعنی کہ یہ دو کام کے لیے آتا ہے ایکسٹرہ بندہ بٹھا سکتے ہیں اس کے اندر بات دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیز ہیں یہ پاٹرول کے لیے بودر رکھی ہوگی یہ نہیں آپ کو ساتھ ملے گی یہ دین ہے اور سمار کی بات ہے اس کے اندر شیشے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو شیشے یہ میٹر کی قابل ہوتی ہے یہ ٹول کٹ ہے اور ساتھ میں ساتھ میں یہ پانا ہے ٹھیک ہے جک کا پانا ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ جو مجھے سب سے اچھی پاس لگتی ہے ان کا ہوتا تو یہ جو انہوں نے لاک سسٹرم بنایا ہوا ہے جو کوئی بھی کمپنی لگاتی سے اپنے چھوٹی سے کنڈی لگاتی ہوتی ہے تو انہوں نے یہ لاک سسٹرم لگایا ہوا ہے بہت اچھک طریقے سے انہوں نے بہترین مائلیج کے ساتھ بہترین چیز بنایا ہے سیڈ پیچھے نظر آ رہے ہوگی تین ایکسٹرہ پسنجر کے لیے یہ ڈرائیور کی بیک بھی ہوتی ہے اور ایکسٹرہ سیڈ بھی ہے اس کے علاوہ یہ آپ اس سے نیچے بھی کر سکتے ہیں اگر یہ نیچے ایسے کروں گا تو وہ سیڈ بن جائے گی اگر اس سے اوپر کروں گا تو فول نیچے سیڈ چلی جائے گی اب میں اس طرف ہوں اگر اس طرف جاؤں گا تو پھر سیڈ فول نیچے بھی جا سکتی ہے یہ کچھ دوست مجھے کہتے ہیں جی سیوا میں کیا فرق ہے سیوا کیوں مہنگ ہے مجھے دیکھیں یہ ایپورٹر باڑی ایپورٹر باڑی کا تھوڑا ساگو میں ڈیفرنٹ بتا دوں تو یہ جو نیچے سے آپ کو ڈائیں جہاں سے باڑی شروع ہوتی ہے نہیں نظر آرہا آپ کو دور سے میں اس طرح سے آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے آپ کو بہتر نظر آئے گا ٹھیک ہے جی یہ نیچے سے آپ کو اس طرح سے دیکھیں پارٹی کے اس طرح یہ دیکھیں یہ یہ اس راستے سے آپ کو کوئی چیز روشنی بھی کہہ رہا نظر نہیں آئے گی میں آپ کو ادھر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیلیکن ویلڈنگ ہوئی ہے سیلیکن ویلڈنگ جو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایپورٹر باڑی کو یہ چینہ کی ایکشرا مشینری ہوتی ہے جو مضبوطی کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن آپ ادھر کمپنی کے دیکھیں گے جنہوں نے کافی س ایڈی ٹوٹ جاتی چھے ہیں مہین ایک بال لیکن سیوا کے گاری آپ دو مہین نے اور سوری دو تین سال دیکھیں گے باٹی اپنی جگہ سے نہیں لگی بیک کی جانہی میں آجاتے ہو تو لیڈی لائٹس لگی ہیں اور یہ جو باٹی کیچے لگے ہیں وہ بھی اچھی کوالٹک لگے ہیں تو آپ دوسری کمپنی کے دیکھ لیں گے آپ کو کوالٹک کا خود آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت اچھا مٹریل لگاو ہے لیڈی لائٹس لگی ہیں ٹھیک ہے جو کوئی بھی کمپنی نہیں لگات تھی تو یہ نیچے آپ کو سٹپنی نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کو جو ایک اوٹ چیز ہے ہمیں بتاؤں یہ یہاں نمبر پر لگے گی نمبر کلیٹ کے ساتھ لائٹ بھی رون دی ہے کہ جیسے گاریوں کی لائٹ چلتی رہتی اور نمبر آپ کو پیچھے سے نظر آتا ہے ایسے ہی سیم چیز انہوں نے بنائی ہے یہ تھا اس کا پیچھے کا ویو تو یہ دیکھیں جی چیسی لاس تک ہے جو کوئی بھی کمپنی کی اتنی بڑی چیسی نہیں استعمال ہوتی تو یہ سیوا ہی ہے جو اتنی بڑی جیسی اسعمال کر رہی ہے اور بہترین ہے یہ پیچھے شاہ کو کمانی اس کے لیے میں آگے آ جاتا ہوں تو دوستو یہ بوسٹر گیر کی بات کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ کنڈا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے اٹھائیں گے تو یہ بڈی اٹھائیں گے یہ رکابیں کھلنا پریں گے اور نیچے پمپ شاہ لگے ہوتے ہیں جیسے کار کے ڈیکی کو لگے ہوتے ہیں اب آ جاتے ہیں جی نیچے کی جانب دوستو یہ جو بوسٹر گیر لگا ہوا ہے پچھترے میں ہم کہا پور پاکستان میں جتنی بھی کمپنی ہیں سب پچیس ایم ایم کا لگا رہی ہیں لیکن یہ سیوا کمپنی ہیں جو پچھتر ایم ایم کا لگا رہی ہیں یہ بوسٹر گیر ہی چینہ سے ٹھارہ ہزار بے کرتا ہے اور جو دوسرا آتا ہے وہ آٹھ ہزار بے کرتا ہے دس ہزار بے کا بوسٹر گیر کا فرق ہے یہ چیز آپ یا رکھیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا اس کے جو گیپ ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہے اس کی اس کے ساتھ کمانی بھی لگی ہوئی ہیں اور شاخ بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی میں تھوڑا سا زم کر کے وہ ساتھ میں ٹھیا لگا ہوا ہے ساتھ پٹے ہیں کمانی کے اور ساتھ میں شاخ لگا ہوا ہے ساتھ میں ٹھیا بھی لگا ہے پر یہ اوٹ کلاس چیز بنی ہویا ہے نیچے سے بہت مضبوطی کے لیے تقریبا پچاس ساٹھ مانون وزن اس میں آپ ایزی کیری کر سکتے ہیں اور یہ جی بیٹری ہے بیٹری کے علاوہ ساتھ میں جیک ہے اور آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیں یہ جو کراس لگا ہوا ہے وہ سزوکی پیکا پالا لگا جو کوئی کمپنی نہیں لگاتی یہ سب کمپنی چھوٹے چھوٹے وہ لگاتی ہیں تاکہ کیا کہتے ہیں مہینے ڈیر دو بعد یا تین چار پانچ مہینے بعد چینڈ کرنا پڑتے ہیں آگے کی طرف آ جاتا ہوں اور آگے بھی یہی کراس لگا ہوا پر آئیے دیکھیں جی آگے بھی بڑا کراس لگا ہوا ہے جی کہ سب کمپنی ہیں ہم بریق شاہ کا لگاتی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گا دوسری گھاڑیوں کا تو آپ کو دیڈیا ہو جائے گا یہ ہینڈ بریک ہے یہ بت بیل پکرا ہوا ہے ایک آسے انچٹے اب پمائش کر لیتے ہیں جس ہم سب پیٹی کی طرح جانب آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا کیمرے کی ڈسابنس ہوگی تو ماظر یہ ہے ایک آسے انچٹے پکرا ہوا اور ایک آسے کیمرہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے چلیں یہ دیکھیں جی اس کی پمائش کر لیتے ہیں جی یہ چھتری انچ کی ہوگی ٹھیک ہے اندر اندر سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ چھتری انچ کے بعد ڈالا باندھ ہوتا ہے تو دو چھتری انچ کی اس کی باڑی ہے یہ دیکھیں جی چھتری انچ ٹھیک ہے دوستو آپ سب کمپنی کا دیکھنے چھوٹا ہوگا کسی کہ لیکن یہ چھتری انچ ہے تو بہترین ہے یہ آپ چھڑائی کی بات کر لیتے ہیں پچاس انچ کی اس کی چھڑائی ہوگی ٹھیک ہے یا ایک آسے موبائل اور ایک آسے انچٹے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا زم کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی پچاس انچ ٹھیک ہے دوستو یہ پری اوٹ کلا چیز بنی ہے جی بارڈی کا سائج تھا اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس کی کوالٹی آپ کے سامنے دوسری کمپنیوں کے نسبت آپ کمپیریزن کریں گے ہر چیز کا ایک ایک چیز کا کمپیریزن کریں گے تو سیوا آپ کو سب سے آگے نظر آئے گا ایک ریٹ چیزیں یوز کرتی ہے سب یہ دوسری کمپنی کے طرح بی گریٹ چیزیں نہیں یوز کرتا جس کی وجہ سے اس کا ریٹ سوڑا سا انکریز ہوتا ہے دوسری کمپنیوں کے چھے مہین ایک بات بارڈی انجن کام کرنا نکالنا شروع کرتا ہے ب تین سال چلائیں گے انشاءاللہ مسئلہ کوئی نہیں آئے گا ریٹ کی جانے پھر تو اس کا ریٹ دو لکھ ہسی ہزار ہے آج کے دن چھے مہین اہمیں دو ہزار بیس کے دو لکھ ہسی ہزار ڈالر کی وجہ سے بھی ریٹ بڑھ رہا ہو چیزیں اور کچھ ایک سار لگائیں اس لیے اس کا ریٹ زیادہ ہو گیا دوستو آپ سے ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں کہ دوسری کمپنی کے ساتھ کمپیریزن لازمان کیا جائیں اور کسطوں پر ہم مال نہیں دیتے اگر آپ میرے چ اگر آپ کو سبگرائب کر لیں اور کسی چیز کی مال مال چاہیے تو آپ نیچے مجھے کمیٹ میں بتائیں ہم آپ کو دے دیں گے سیوہ چیمپین پلس ہے اب اس کا نام سیوہ پاورفل مشین تھا ساب کا نام لیکن سیوہ چیمپین پلس کر دیا ہے سیوہ تاردن اور سیوہ پاورفل مشین کو عتم کر کے سیوہ چیمپین پلس کر دیا ہے دوست امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ انہیں دوستوں اور کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے و اسلام علیکم دواما یارکیو